حب احمد عزلہی سے سینے میں ہے میں یہاں ہوں آپ یہاں ہے میرا دل دینے میں ہے عطرے چنگت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے حب احمد عزلہی سے سینے میں ہے میں یہاں ہوں آپ یہاں ہیں ہم سارے لوگوں کا تل بھینے میں ہیں اتر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہیں مابس اقادے سبحان اللہ سارے لوگ ہندوستانی ہیں اور سب کا حق برابر حصہ ہے آ راحت ان دوری کہتے ہیں کیا اگر ہلاو ہونے دو ہونے دو جان تھوڑی ہے یہ سب تھوڑا ہے کوئی آزمان تھوڑی ہے اگر ہلاو ہونے دو جان تھوڑی ہے یہ سب تھوڑا ہے کوئی آزمان تھوڑی ہے سب کا خون ہے شابیل یہاں کی مٹی میں کسی کے پاپ کا ہندوستان تھوڑی ہے کسی کے پاپ کا ہندوستان تھوڑی ہے علماء کرام اور تہلی کے اشار نے کہا ہمارے جیسے کسی کی اُلان پھوڑی ہے ہمارے جیسے کسی کی اُلان پھوڑی ہے جہاں پر ہم ہے وہاں آسمان پھوڑی ہے ہاشی خدسی نے کہا بھروس صاحب کہ رسول پاک کے جیسے کسی کی شان پھوڑی ہے رسول پاک کے جیسے کسی کی شان پھوڑی ہے میاں ناکے نبی کہنا کوئی آزاب پھوڑی ہے میاں ناتِ نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ناتِ قلدستاب ہے آوامو خاص میں مقبول آمانا فرمائے رسول پاک کے جیسے کسی چیشان تھوڑی ہے میاں ناتِ نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے نبی کا نام لیوہ ہے نبی پر جان دے دیں گے نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے اور فیروز راحت کے ہمیں بھی آسان کے دیکھ اپنی سرحق پہ پلٹنے والا میرا کھندان تھوڑی ہے شعر ہندوستان ازارہ شب سے قبلہ نبی کریم کا نام سنتے ہی چھوم جاتے ہیں نبی کریم کا حکم سنتے ہی کھوم جاتے ہیں کہتے ہیں کہ میرے رگ رگ میں نبی نبی لیکن پڑھتے ہیں نماز ہفتے میں کبھی کبھی لیکن پڑھتے ہیں نماز ہفتے میں کو کہا کہ آپ انتقال ہو جائیے تو انتقال کے مطلب ہوتا ہے یہ جگہ سے دوسری جانا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ آپ فتے اس کی طرف رخ نہیں کر سکتی جس کے دروازے پر یاگاؤں سے لکھا ہوتا ہے ادھر کیا ہو رہا پیچھے ہو رہا اقدم لگتا ہے کہ یہ سارٹ کا میلہ بنا لیا ہے یہ ادھر جلسہ ہو رہا ہے ادھر کر رہا ہے اگر کرنا تو اس میں آئیے نہیں اس میں سباب ہی ملے گا ادھر سباب نہیں ملے گا محبت سے قادر سبحان اللہ اور چار مصرے علمائے کرام باوقار سامین آپ کے حوالے سے ابھی منقبتِ غصے آزم آپ نے بدردن صاحب صبی اللہ سے سنا ہے تو مجھ سے بھی چار مصرے سن لیجئے شاعر کا آتا ہے دیارے آز کو دارو شفا لگ دیجئے دیارے آز کو دارو شفا لگ دیجئے تائر بھائی میرا شیر بہت آڑ ہوتا ہے بات حاصل یہ ہے میں دہت میں پڑھتا ہوں آپ نہیں سمجھ پاتے ہیں یہ لوگ آسان شیر آتا ہے لیکن ترونوں سے گنگنا جاتے ہیں تو لوگ مت پوچھے دادو تحسین سے نماز نہیں لگتے ہیں جے اگر میرا شریف پڑھنے لے تو لگتا ہے کہ سارے لوگ اس سے جانے با جائیں گے دیارے آز کو دارو شفا لگ دیجئے خاجہ اجمیر کو گم گم دوا لگ دیجئے کیا چال نجدیت آ کر پہکائے آپ کو اپنے دروازے پر بس احمد رضا لگ دیجئے اپنے دروازے پر بس احمد رضا لگ دیجئے جدھر دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے وادی رضا کی کوہ حمالہ رضا کا ہے وادی رضا کی کوہ حمالہ رضا کا ہے جسی سم سے دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے ایک دیبندی نے کہا رضا کرتے ہو پریلی ہو کیا تو میں نے کہا رضا کے نوم سے جلتے ہو وحابی ہو کیا رضا کے نوم سے جلتے ہو وحابی ہو کیا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی کمائی میں برکھا تھا لگتا حضرت یہ شیر یہ رضا والا شیر ہے جہاں پر پڑھیں گے تو یہ لوگ دیکھے گا ان کو تو رگڑ دے گا ایک دیبندی نے کہا رضا کرتے ہو پریلی ہو کیا ہم سارے لوگ پریلی ہو کیا ایک دیبندی نے کہا رضا کرتے ہو پریلی ہو کیا تو میں نے کہا رضا کے نوم سے جلتے ہو وحابی ہو کیا رضا کے نوم سے جلتے ہو وحابی ہے تو شاہد ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آزمان اور بھی ہے تیرے سامنے آزمان اور بھی ہے اور نئے اشار تین اشار حضرت اگر یہ شیر گوھر سے سن لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ ہم تسیاد کی زمین پر نہیں مدینہ کی سرزمین پر بیٹے علماء کرام تشیف رکھتے ہیں اللہمہ افتر حضرت چطر ویدی صاحب سے بلا تشیف رکھتے ہیں ہم لوگ دوہزار اٹھاروں میں چھتیس گھر گائے تھے پرگرام تو جیسے ہی جلسہ ختم گوا علماء افتر حضرت چطر ویدی کی تقریب ہونے کے بعد جب ہم لوگ صبح آنے لگے تو روڈ میں دو تین لڑکے ملاقات ہوئے تو ایک لڑکا نے کہا کہ جو جھارکنڈ جو چطر ویدی صاحب آئے تھے وہ کیا بولے تھے تو جن کی شادی نہیں ہوئی تھے وہ لڑکا بولا ماشاءاللہ وہ لڑکا بولا کہاں دو تین جملے بولے تھے مجھ کو یاد آئے تو بولا بولو کیا کیا بولا تھا وہ علماء افتر حضرت چطر ویدی جھارکنڈی بولا کہ وہ بول رہے تھے کہ اے سپلنڈرم راجدتم یمہاہا سن سے وہ آ رہے ہیں سن سکریت بولیں گے آپ سمع کریں گے جی محبت سے کہا دیں سبحان اللہ نئے اشار سن لے یہ ان کا خیزو عطا تو دیکھو کہ دست رحمت بڑھا بڑھا یہ ان کا ماشاءاللہ یہ ان کا خیزو عطا تو دیکھو کہ دست رحمت بڑھا بڑھا کر اوپے نواووں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بولا بولا کر بہت حلکے میں لے لیا جی کتنا اچھا شئر اگر یہ ترنم سے مذہب پر زیائی صاحب ہمارے اکرم بھائی صاحب سیروز انجم صاحب پڑھ دے تو آپ اچھلنے لگیں گے یہ ان کا خیزو عطا تو دیکھو کہ دست رحمت بڑھا بڑھا کر اوپے نواووں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بولا بولا کر نبی کی عظمت خدا ہی جانے نبی سے رشتہ نبی سے الفات نبی کی عظمت خدا ہی جانے نبی سے رشتہ نبی سے الفات فلک سے دیکھے رکھے محمد خدا بھی پردہ ہٹا کر خدا بھی پردہ ہٹا کر مانشہ اللہ سیروز انجم صاحب کہتے ہیں کہ چھوڑا بچہ سے لینے کا من نہیں کرتا اگر نہیں لیتے تو چلتا بھی نہیں سیروز انجم صاحب کا یہ جملہ ہے نبی کی عظمت خدا ہی جانے نبی سے رشتہ نبی سے الفات فلک سے دیکھے روکھے محمد خدا بھی پردہ ہٹا کر خدا بھی پردہ ہٹا ہٹا کر اور ایک شیر سلے محبت سے کہا دیں سبحان اللہ نطاب موسیٰ ہی لاسکے تھے مقام عیسیٰ نے کبھی یہ پایا دیکھایا رب نے نبی کو چلوا ہجاب سارے ہٹا کر دیکھایا رب نے نبی کو چلوا ہجاب سارے ہٹا کر اب آئیے بیلا کسی تمتو تاخر کہ ایک ایسے خطیب کو دعوت سحمت دینے جا رہا ہو جو وقت خطاب زبان کو تلوار اور تلوار کی زبان کا ہنر رکھتا ہے جو لفظوں کو گلاب اور جملوں کو گلدستہ بنانے کا پاکزہ خیار رکھتا ہے کامیاب رکھتا ہو لب پہ آہو پھکا نہیں لے گی دل میں ایک انقلاب رکھتا ہے